صحابہ کے واقعات بولنا خاص دور پہ وہ واقعات جو اللہ جلالہ نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا وہ بولنا سننا سوچنا تین سو تیرہ ہے ہزار پہ غالب تین ہزار ہیں دو سو ہزار پہ غالب غزوہ بوتا میں یعنی دو لاکھ پہ غالب تین ہزار ہاں یہ پیالہ دودھ کا ستر بندے پی گئے تھوڑا سا گوشت روٹی اس کو ہزار بندہ کھا گیا پانی میں پڑھ کر غلے میں پڑھ کر کھانے میں پڑھ کر سرید میں پڑھ کر صحابہ کے واقعات ہیں امام الانبیاء کے بعد بھی ایسے بہت واقعات ہیں ان کو بولنا سننا ان کو بولنا اور سننا سادہ میسے پہنچیں مصر والے دریا میں ایک لڑکی کو مزین گھڑ کے ڈالتے تھے پھر پانی اوپر آتا تھے صحابہ نے کہا یہ نہیں ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا کہ لڑکی نہیں ڈال لیتی ایک خط لکھا دریا کے نام اور کہا یہ خط دریا میں ڈال دو دریا میں ڈال دو وہ کیا لکھا یا نیل انکن تتجری من قبلك فلا تجری وانکن تتجری من قبل اللہ الواحد القحار فنساللہ الواحد القحار اے یا جریہ کا اے دریا اے نیل اگر تو اپنی مردی سے چلتا ہے تو ہرگز مت چل اگر تو اللہ واحد تو قحار کے جراتے سے اس کے عمر سے چلتا ہے ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے جاری کر دے یہ دریا میں ڈال دو دریا میں ڈال دیا جو آتا ہے سولہ ہاتھ پانی اوپر آیا اوپر آیا سولہ ہاتھ بعد ایک کہتے ہیں ہم نے کہا تھا دار دال کے جلدی باہر نکل آنا دالنے والا جلدی سے باہر نکلا پھر بھی پانی اس کے پانی کو آکے چھو لیا پانی نے اب دریا کا چال پڑنا خط کے ذریعے دیان کرنا یہ عجیب ہے کیسے ذریعہ خط کے ذریعے لیکن اتنا عجیب نہیں ہے اشے عجیب تر صحابی کا ذریعہ کے نام خط لکھنا یہ عجیب تر ہے صحابی کا کیا یقین تھا کہ ذریعہ کو اللہ چلائے گا خط کے ذریعے وہ تو اللہ قادر ہے اللہ نے ذریعہ چلا دیا لیکن عجیب تر یہ ہے انہوں نے انہوں نے دریعہ کو خط کیوں لکھا یہ عجیب تر ہے اور سنو صحابی پہنچے ٹیونس اب صحابی کے واقعات خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاق ہوا ان کو بولنا سننا بطا لگے گا ایمان قوت پکڑے گا کہ اللہ کرتے ہیں اپنے قدر سے کرتے ہیں انہوں نے ایک جگہ جنگل میں اپنی چھونی فوجی لگانے کا پلگرام کیا ان کو اپنی قوت چھپانی ہوتی ہے علاقے ایک جنگل میں علاقے والوں نے یہ تو درندے ہیں یہاں چیر پار کھائیں گے صحابی موچی جگہ چڑھ کے سارے درندوں کو خطاب کیا اے حشبات الارض والصبا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلو اننا نازلون من وجدناہ فعد فقتلنا اے جنگل کے اے جنگل کے کیرے مکڑو ساپ بچوو اے جنگل کے درندوں شیر چیتو بھیڑیو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تم اس جنگل کو چھوڑ کے نکل جاؤ خالی کر دو ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے جس کو ہم بعد میں یہاں دیکھیں گے اسے قتل کر دا لیں گے اب دیکھنے والوں نے دیکھا درندے اپنے بچوں کو لے لے کر باغ رہے ہیں جنگل خالی کر رہے ہیں درندوں کا جنگل کو خالی کر دینا یہ عجیب ہے کیسے درندوں نے خالی کر دیا لیکن صحابی کا درندوں کو خطاب کرنا یہ عجیب تر ہے درندوں کو کیوں خطاب کیا کیا اندر یقین تھا صحابہ کے اندر کی خبر کیا ملتی ہے ہم میں نے جتنے واقعات ارض کرنے ہیں اس موضوع پر اس میں ایک ہی سبق ہے کہ صحابی کے اندر یقین کیا تھا کس یقین کے مالک تھے صحابہ ہم نے وہ حاصل کرنا ہے صحابہ کے واقعات پڑھیں گے ایمان قوت پکڑے گا دل بولنا لگے گا کہ صحابہ کے یہ اللہ کرتے ہیں